اس تیسرے چرن کا ایٹ ٹو زیٹ ساری جانکاری آپ کو ہونی چاہیے اس بیچ ایک بڑی خبر آ رہی ہے سیدے ہم چلتے ہیں نیوز بوت مونکہ کے پاس مونکہ تیسرے چرن کا رن ہے تیسرے چرن میں کل موٹ ڈالے جانے ہیں یعنی کہ دو چرن ہو چکے ہیں اب راؤنڈ 3 کی باری ہے جس پر سبی کی نگاہ ہیں اور راؤنڈ 3 پہلے کے دو راؤن سے بے حد الگ ہے یہ مقابلہ اور بھی زیادہ کٹن ہے یہ چراوی فائٹ اور بھی زیادہ ٹائٹ ہے ایسے میں تیسرے چرن سے جڑی کچھ ضروری باتیں ہم آپ کو یہاں پر بتا دیتے ہیں تیسرے چرن سے جڑی کچھ باتیں جاننا سمجھنا آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں بوزرلے شامل ہیں جو جن کے اوپر ووٹ ڈالے جانے ہیں آپ کس کس پر ووٹ ڈالے جائیں گے یہ بھی آپ زیادہ سمجھ لیجئے دیکھیں کرحل ہے مین پوری کا کرحل ہے جو اس میں ووٹ ڈالے جائیں گے جو ہوت سیٹ ہے اس کے علاوہ مین پوری میں چکی تین آتی ہیں لیکن جو سب سے زیادہ نگاہیں ہیں وہ کرحل پر ہے شیطر تین ہے پشم کی 19 سیٹے ہیں گندل کھڑ کی 13 سیٹے ہیں عمد کی 27 سیٹے ہیں کول 59 سیٹ یعنی کہ 69 ویدان سبا سیٹے ہیں امیدواروں کی بات کریں تو 624 امیدوار چناؤی میدان میں ہیں تو یہ حال ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس پر کل سب ہی کی نگاہیں رہیں گی 12 گھنٹے کا لگ بھک سمیں ہے اس 12 گھنٹے میں جنتا کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کیوں سے کسے ووٹ دینا ہے چونکہ تیسرے چرن کا جو رن ہے اس میں اتر پردیش کے تین حصے کور ہو رہے ہیں پشم بندل کھڑ اور اوڑ ایسے میں اس پر سب ہی کی نگاہیں اور زیادہ جانکاری دے رہی ہیں میری سہیوگی اکانشا بلکل سولہ زلو کے 69 سیٹے ہیں جہاں پر ووٹنگ ہونی ہے اور ہر ایک جانکاری ہم آپ کو سب سے پہلے بتا رہے ہیں زیودہ پردیش اتراخن پر یہ تیسرے چرن کا رن ہے اب آپ کو سب سے پہلے اس وقت میں یہ بتا رہی ہوں کہ کہاں کہاں پر ووٹنگ ہونی ہے تو دیکھیں کازکنج میں متدان ہونا ہے کل اس کے بعد ہاتھ رسٹ میں بھی ووٹنگ ہونی ہے ساتھی فیروز آباد میں ووٹنگ ہونی ہے اس کے بعد ایٹا میں بھی متدان ہوگا مینپوری میں متدان ہوگا یہ تمام وہ زلے اس وقت ڈریپس سے زریعہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں جہاں پر کل ووٹ ڈالے جائیں گے فروخ آباد میں متدان ہونا ہے کرنوج میں متدان ہونا ہے اس کے علاوہ اٹاوہ میں متدان ہونا ہے اوریہ کانپور دیہات کانپور نگر جالون ہمیرپور یہ تمام وہ زلے ہیں جہاں پر ووٹنگ ہونی ہے تیسرے چرن کی ہارٹ سیٹیں کونٹ سیٹ ہیں یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کرہل بھی ایک ہارٹ سیٹ ہے کیونکہ یہاں سے خود اخیلے شیادف چنانویں میدان میں جسمن نگر بھی ہارٹ سیٹ ہے کاسگنج بھی ہارٹ سیٹ ہے اس کے بعد حدسہ ہارٹ سیٹ ہے مینپوری ہارٹ سیٹ ہے کنوج, اٹاوہ, کانپور نگر, جھاسی یہ تمام وہ ہارٹ سیٹیں ہیں جن پر ہر کسی کی نظر پنی رہنے والی ہے تو ہر ایک سیٹ کا سمکرن کیا کچھ بن رہا ہے وہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے لیکن اس سے پہلے 2017 کے نتیجے کیا رہے یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے ان ان سر سیٹوں پر تو BJP کو انچاس سیٹیں ملی 2017 کے ویدھان سبا چنانو میں سماج بادی پارٹی کو کتنی ملی یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے یہ 8 سیٹیں صرف اور صرف 8 سیٹیں 2017 کے ویدھان سبا چنانو میں سماج بادی پارٹی کو ملی تھی BSP کو صرف اور صرف ایک سیٹ مل پائی تھی اس کے بعد کانگریس کانگریس کا بھی حال آپ کو جاننا چاہیے کانگریس کو بھی صرف اور صرف ایک سیٹ مل پائی تھی 2017 کے ویدھان سبا چنانو میں ادھاس شونے سیٹ تو یہ 2017 میں کیا سمی کرن رہا ہے ووٹ کو لے کر وہ اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں BJP 8 SP 1 BSP کانگریس اور ادھاس کا حال آپ نے دیکھا اسی بیچ گراؤنڈ ریپورٹ کیا کہتی ہے یہ جاننے کے لئے ہم چلتے ہیں ہمارے سیوگی اس وقت جے پی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سیدھا جے پی کا روک کرتے ہیں جے پی آپ تو کچھ ہی گھنٹے بچیں مدان میں ابھی کی تصویر کیا گیا تھی ہے ہم آپ پر بلکل دیکھیں اگر اکانچہ ہم بات کریں 627 اومی دوار جی ہاں تیسرے چرن کی بات کریں 627 اومی دواروں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا اور ان کے لئے یہ آخری رات ہے یعنی ان کی دھرکنیں بڑھ گئی ہوں گی کیونکہ کل صبح ووٹر جب نکلے گا تو وہ صبح ووٹر آپ کو بتا دے کہ صبح 7 بجے نکلے گا اور 7 بجے سے لگاتا 6 بجے تک ووٹوں گئی لیکن آپ کو بتا دے کہ اس تیسرے چرن میں ہائپ پروفائل لوگوں کی قسمت EVM میں کہہ دو گی چاہے ہم بات کریں اکلیش یادب کی کیونکہ اکلیش یادب کرل سے لڑ رہے ان کے مقابلے پر ایس پی سنگھ بھگیل لڑ رہے جو موڈی سرکار میں منتری ہے اس کے علاوہ جسمن گگر سے شپال یادب لڑ رہے ستیش مہانہ ہیں کانپڑ زلے سے وہ وہاں چناوی تال ٹھوک رہے تو ایسے رامبیر اپاددہ ہیں جو کبھی بی ایس پی کا بڑا چہرہ ہوتے تھے لیکن وہ بی جے پی سے چناوی لڑ رہے تو لویس خرسید ہے جو سلمان خرسید کی پتنی ہے وہ فروکباد سے چناوی تال ٹھوک رہے ہیں اور یہاں سے ایسے بڑے چہرے ہیں جن کے تیسے ریز کے اندر بلکہ جے پی یہ تو آپ نے کہیم ہے ففور چہروں کا ذکر کیا ہے جو دگج ہے ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا اس تیسرے چرڑ کے یادب لینڈ پر چکی کل مددان ہو رہا ہے ایک چیز یہاں پر گوھر کرنے والی جے پی یہ بھی ہے کہ کرحل میں جتنا دم بھارتے جنتا پارٹی نہیں لگایا ایس پی سنگھ بغیل اکھلے شیادہ ودھر چناوی میدان میں اتنا دم کم جسون نگر میں نظر نہیں آیا دیکھیں بالکل کہیں نہ کہیں یہ بی جے پی کے خاص رنیتی تھے ایک سٹیٹیز یہ تھی کہیں نہ کہیں اکھلے شیادب کو ان کے ہی گرہت شیت خاص کر کرحل ودان سوا میں گیرنے کے لئے ہوتی جب سے ایس پی سنگھ بغیل پر دیکھیا حملہ ہوا تھا اس کے بعد پھر وہاں گری منطریہ ہمیں شاہ کا دورہ ہو جاتا ہے پھر سی ایم یوگی وہاں پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد کہیں نہ کہیں دیکھیں جو یادب فیملی ہے ان کی ٹینشن بڑھ جاتی ہے تو اکلیش یادب خود سکرے ہو جاتے ہیں ملائن سیگھ یادب خود آ جاتے ہیں پھر ان کے پریوار کے لوگ وہاں آ جاتے ہیں روڈ شوز ہوتے ہیں تو ایک خاص رنیتی ہے لیکن اگر ہم چورابی ماہول کو دیکھیں کہیں نہ کہیں اس میں کامیاب ہوتی بھی دیکھی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا تیسے چلن کا جو فیز ہے جو چناب تھا وہ کرحل ویدان سوا سیٹ پر آ کر رکھ گیا ہے تو اس لئے سب کی نظریں کرحل پر ٹھیک ہوئی ہے کہ کہیں کرحل میں کھیل تو نہیں ہو جائے گا لیکن دیکھنا ہوگا بلکل کوشش ہے یہ لیکن نجیبی ہمیں بیجے پی کا پچھلی بار کا پرفارمنس بھی نہیں بھولنا چاہیے 49 سیٹے یادو لینڈ میں اسی یادو لینڈ میں بیجے پی نے 49 سیٹے جیتے اور سماجبادی پارٹی ماتر 8 سیٹوں تک سمٹ کر رہ گئی تھی لیکن اس بار چنوٹی بڑی ہے بیجے پی کے سامنے بھی دیکھیں بلکل دیکھیں بیجے پی کے لئے سب سے بڑی بات ہے دیکھیں دھروی کرن کی راجنیتی کا میں ذکر کر رہا تھا کیونکہ یادو لینڈ میں یہ ووٹنگ ہو رہی ہے اور دیکھیں گیر یادو اور کہیں نہ کہیں جو یادو ووٹر ہیں یادو ووٹروں کو لگ رہا کہ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ سماجبادی پارٹی کی سائیکل ہو لیکن بیجے پی کی کوشش ہے کہ گیر یادو ووٹروں کو سادہ جائے جس سے پچھلی جو پرداشن تھا جو پہلا پرداشن تھا 69 سیٹوں میں سے 49 سیٹوں پر بہتر پرداشن کیا تھا مین پوری میں انہوں نے سیند ماری کی تھی اب میں فروضاباد کی بات کروں تو فروضاباد سماجبادی پارٹی کا گھڑ مانا جاتا ہے پانچ سیٹیں آتی اس جلے کے اندر لیکن چار سیٹوں پر بیجے پی قبضہ کر گئے اور اب بات کریں سرزا گنج سے جہاں سے سماجبادی پارٹی یعنی ملان سنگھ یادو کے سمدھی لڑ رہے تھے وہ بھی اب بیجے پی میں شامل ہو گئے ہیں تو یہ ایک بہت بڑے لڑائی ہے اور کہیں نہ کہیں یادو لینڈ میں بیجے پی کی کوشش ہے کہ یادو گھوٹروں کے علاوہ کہیں نہ کہیں گیر یادو گھوٹروں کو اپنی طرف اگر ملا لیا جائے گا تو پہلے جیسا پردشن بہتر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جے پرکاش آپ جو جانکاری دے رہے ہیں بڑی میتپور جانکاری اور یہی ساری تکڑم ہیں چناف کے سمیں میں اور میتپور یہی ہے کہ جو اس کو پورا کر لے گا سمیقرن بنا لے گا جیت اس کی ہی سنشت ہوتی ہے ہم سپنا کی طرف رکھ کرتے ہیں مینپوری سے ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں سپنا بھوگاؤں چھوڑ کر سوی سیٹوں پر دو ہزار سترہ میں سماجواری پارٹی کا ہی قبضہ تھا اس وار کرحل اس میں اس لئے میتپور من گئی کیونکہ اکھلی شہرہ میدان سے ہیں تو میینپوری میں جو ہوا ہے وہ کیا بتا رہی ہے مددے میتپور ہوں گے یا یادہ پریوار میدان میں ہے تو یہی اپنے آپ میں بڑی بات ہو جاتی ہے وہاں کے لوگوں کے لیے دیکھئے تین دن ہو گئے ہیں تین دن کے بعد اب آج کا جو دن ہے پرچار کا شور تھم گیا ہے اور اس کے بعد جب ہم لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں آپ نے ایک بات بولی اور وہ بہت صحیح بات ہے جو گڑ میں دکھائی دیتی ہے کہ مددوں سے زیادہ کئی بار چہرے ضروری ہو جاتے ہیں جنتہ کے لیے اور خاص طور پر گڑ میں آپ نے یہ کہا کہ مینپوری کی بھوگاؤ سیٹ پر بی جے پی نے جیت حاصل کی تھی اور باقی جو سیٹیں تھی وہ سپا کی جھولی میں چلی گئی تھی لیکن اس بار سمی کرن بدل گئے ہیں محنت دونوں ہی پارٹیوں کو کرنی پڑی ہے چاہے وہ بی جے پی ہو چاہے سماجوادی پارٹی ہو جب بی جے پی کو ہم دیکھتے ہیں ایس پی بھگیل بھی اچھے تھے سمجھ رہے ہیں ابھی ہم ایس پی بھگیل کے ساتھ تھی انہوں سے ہم نے پوچھا کہ کل کہاں آیا تو کہے کہ میں ہر ایک بوت پر جاؤں گا اور بوت بوت پر پہنچ کر یہ بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ کینڈریہ راجی منتری جب ایسے میدان میں اترے ہوئے ہیں ہر ایک بوت پر جا رہے ہیں اور چیک کریں گے جانیں گے جنتا کی نوز کو ٹٹو لیں گے اب آ جاتے ہیں ہم سماجوادی پارٹی پر ابھی جے پی بھی یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھئے دو گیر یادہ ووٹرز ان کو سادنے کی کوشش کی جائے گی لیکن ہم یہ بھی کیوں بھول جاتے ہیں یا ہم یہ سمجھے کہ دیکھئے دوہزار سترہ کے نتیجے اٹھائی ہے دوہزار بارہ کے نتیجے اٹھائی ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے کوئی بھی پرتیاشی پی جیپی کا کبھی بھی کھڑا ہوا ہو وہ جیت نہیں پاتا ہے اگر گیر یادہ ووٹرز کو پولرائز کرنے کی بات ہے تو وہ شاید تب بھی پولرائز ہو سکتا ہے اسی لیے ایس پی بھگیل کی راہیں آسان نہیں ہاں ایک چیز ضرور ہو سکتی ہے کہ دیکھئے اگر آپ کسی کی جیت کو مشکل بھی بنا دیتے ہیں تو بھی وہ آپ کی جیت ہو جاتی ہے ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ جیت ہی رہے ہیں لیکن اگر آپ مشکل میں بھی سیند ماری آپ اس کی جیت میں بھی سیند ماری کر رہے ہیں تھوڑی سی بھی تو بھی آپ کی جیت ہے کینڈریہ راجی منتری ہیں اس پی بھگیل جانتے ہیں کہ کھونے کو کچھ زیادہ نہیں ہے کینڈریہ راجی منتری ہیں پد بنا رہے گا اگر یہاں سے تھوڑا سا بھی مارجن کم کر دیتے ہیں اکھیلیش شیادف کا تو نشیط طور پر وہ آنے والی راجنیتی میں ایک بڑا چہرہ ہے آپ چاہے امیٹھی سے دیکھئے امیٹھی میں اس مرتی گانی 2014 میں ہار جاتی ہے لیکن مارجن کم رہتا ہے اس کے بعد 2019 میں پھر تال تھوکتی ہے اگر اکھیلیش شیادف کا یہاں سے مارجن بھی کم رہا تو بھی اکھیلیش شیادف پر سوالی نشان ہے اب بات مددوں کی آپ کر رہے ہیں کس اپنا مددے بڑے یا چہرے بڑے نشیط طور پر مددے سے بڑے یہاں چہرے دکھائی دے رہے ہیں آپ کسی کے پاس بھی جائیے وہ سائیکل نہیں بولتے ہیں وہ کمل نہیں بولتے ہیں وہ بولتے ہیں اکھیلیش شیادف اکھیلیش شیادف کا چہرہ ہی ایسا ہے کہ اکھیلیش شیادف کو لوگ پسند کرتے ہیں ایسے میں اگر وہ چناوی میدان میں ہیں تو لوگ ان کے چہرے پر ووٹ زیادہ دے رہے ہیں نہ کی مددوں کو دیکھتے ہوئے تو ایسے میں اصل تصویر کیا ہوگی یہ آگے آنے والا وقت بتائے گا لیکن اب جھاسی کا بھی رکھ کر لیتے ہیں جہاں سے ہمارے سواداتا ابدال ستار ہمارے ساتھ چھوڑے ہوئے ہیں ابدال جھاسی کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں بندیل کھنڈ کا حصہ اور بندیل کھنڈ میں ایک وقت تھا جب کانگریس اور بسپا کا دب دبا ہوا کرتا تھا لیکن دوہزار سترہ میں بی جے پی نے آگ کلین سویپ کیا تو اب دوہزار بائیس میں کیسے سمی کرن کیا دوہزار سترہ جیسے پردرشن بی جے پی دکھائے گی یا پھر کوئی اور راچھرے تک در سے اندھماری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے کہ بی جے پی کو دوبارہ باپتی آ جائے لیکن جہاں سے صدر سیٹ چھوڑ کر باقی تین سیٹوں پہ یادہ انہوں کا زیادہ دب دبا ہے اور ان جگہوں پہ اثر آپ تین سیٹوں میں سے موروانی پر سیٹ ہے بابینہ سیٹ ہے اور ایک آپ کی گروٹہ سیٹ ہے ان سیٹوں پہ عمومن مد آتا ہونے ہیں اپنے پتیاسی کو بدلہ ہے نئے بدائق لے گیا ہے تو امی نلو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے علاقے میں بڑی سمسیا رہی ہے جو پرانی سمسیا ہے سوکا اور پلائن ان کو چھوڑا جائے تو اس بار اب نئی جو سمسیا آئی ہے وہ آبارہ جانور ہیں پینے کا پانی ہیں اور سچائی کا پانی ہیں اور مہنگائی ہے یہ بڑی پریشانی ہے لوگوں کا یہی مدہ ہے انہی مدوں کو دیکھتے ہو سائے وہ اپنا مد کا پیوک کریں گے اور عموماً گامی چھتر میں ہر رسکی کا ہی کہنا ہے کہ ہماری سمسیا بلکو اللہ ان مدوں کے بیچ عبدالل جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑا مہتپور ہے کیونکہ دیکھنا یہی ہے جو انسٹھ سیٹے ہیں یہاں پر الگ الگ چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں کئی پر دل بڑا ہو جا رہا ہے چہرے بڑے ہو جا رہے ہیں کئی پر مدے بڑے ہو جا رہے ہیں اور جو پہلے دو چرن نکلے ہیں ان سے الگ یہ تیسرا چرن ہے حالانکہ پرشیم مدے بردیس کا تھوڑا سا حصہ اس میں شامل ہے لیکن بندرخند کا ایک بہت بڑا حصہ شامل ہے اس میں آوت کا بھی کچھ حصہ اس میں آیا ہے یعنی کہ تین شیطروں کی جنتہ کا یہاں پر اب ان کی باری ہے کہ وہ ووٹ کریں لیکن مہتپور یہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو چرن ہے یہ تیسرا چرن آپ یہ مانئے کہ یہاں سے بھارتی جنتہ پارٹی کو بہت امیدیں ہیں کیونکہ پہلے دو چرن ہوئے اس میں مانا ہی جاتا تھا پرسپسن تھا کہ وہاں پر بی جے پی جو ہے اتنا اچھا پرفرم نہیں کر سکتے لیکن وہاں پر ووٹ ہو چکا لیکن اب تیسرا چرن یہ بڑا مہتپور ہے اس میں کچھ گرافیس کے مادہم سے آپ کو کچھ اور جانکاری بھی دیتے ہیں جو بتاتا ہے کہ یہ کل کا دن کتنا مہتپور ہے قریب دو کروڑ پندرہ لاکھ متاتا کل ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں اب تک ہوئے چرنوں میں سب سے زارہ جلوں سب سے زارہ سیٹوں پر یہ چناب ہے چھہ سو ستائیس امیدوار میدان میں ہے جو کی اپنا بھاگی آج مار رہے ہو بھاگی ویداتا ہے جنتہ جو کل ووٹ کرے گی پندرہ ہزار پانچ سو تریپن پولنگ بوت بنائے گئے ہیں متزان کیندر ہیں اور جن پر جا کر ووٹ ہو سکیں گے اور یہ دیکھئے بچیس ہزار ساتس سو اکتالیس پولنگ بوت ہیں سب سے زارہ ایٹا میں پندرہ پرتیاشی ہیں ایٹا پشیمیتر پردیش کا اکشتر ہے سب سے کم کرحل میں تین پرتیاشی ہیں یہ بھی اپنے آپ میں آپ دیکھئے اور تین کیول کون کون سے سماجواری پارٹی سے اکلے شارب بی جے پی سے ایس پی سی مغیل اور بی ایس پی سے امیدوار دو سو پیتالیس امیدوار کروڑ پتی ہیں یعنی کہ یہاں پر پیسے بالوں کا بھی جلوہ ہے وہ ٹکیٹ ٹراب کر کے اب میدان میں سپا کے باون بی جے پی کے اور تالیس پرتیاشی کروڑ پتی ہیں ان انسٹھ سیٹوں میں تو آپ یہ بھی دیکھئے کہ کروڑ پتی پرتیاشیوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے جو یہ بتاتا ہے کہ چناب کہیں نہ کہیں عام آدمی کی پہنچ سے ہو سکتا ہے کہ دور ہوتا ہوا نظر آرہا بیرہ لیکن یہ سوچنا چناب آئے کو بھی اور عام لوگوں کو بھی ہے ہم کل کی باب دوبارہ کرتے ہیں